بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خریت میں رکھے امان میں رکھے ایک بہت ضروری میسج ہے وہ ہے میرے عالم بھائیوں کے لئے ان کی جتنی بھی مدد کی جائے ان کو کبھی متاجی نہیں آنی چاہیے یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کے گھر کا ان کے کھانے کا ان کے ہر ضروریات کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہمارا حق بانتا ہے عالموں کا وہ کسی بچہ سے مجبور نہیں ہنے چاہیے کیونکہ ان کی ڈیوٹی جو ہے بہت سینسٹیو ہے ان کو کبھی بھی ابیوز نہیں ہونا چاہیے ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے اور ان کو ان کی اچھی دیکھ بال کرنے چاہیے لوگ اپنے عالموں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کی اچھی دیکھ بال کرتے ہیں ان کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے عالم حضرات دیکھیں دوسرے مذہب ہیں وہ اپنے اپنے مذہبی جگہوں پہ وہ نکاح اور شادی کی رسمیں کرتے ہیں آپ دیکھ لیں چرچز میں شادیز ہوتی ہیں چاہے شہزادہ بھی ہو تو وہاں پہ جا کے نکاح ہوتا ہے تو پلیز آپ حالوں میں جانا چھوڑ دیں آپ صادقی سے مسجد میں بیٹھ کے نکاح کی ایک جو سنت ہے اس کو دوبارہ برقرار کریں کیونکہ ہم بدد پہ چلے گئے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہمارے مسیح بردر کرتے ہیں جیسے دوسرے کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے مذہبی جگہوں کو اس ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرنا چاہیے یہ بھی ایک مساوات ہے ایک شوشل ایکٹیویٹیز ہے اور یہ مسجدیں اسی لیے ہوتے تھیں مسافروں کے لیے بے سارا لوگوں کے لیے نمازیوں کے لیے یہ چیزیں بہت لوگ آکر مہمان ٹھہرتے تھے تو ہمیں خاص کا شادی کے معاملے میں آپ پیسے بلکل آپ حدیعہ لے سکتے ہیں کیوں نہیں خوشی سے جتنی مرضی دے سکتا ہے دے دے گا وہ لیکن آپ ادھر مت جائے کریں یہ آپ کی توہین ہے آپ اپنی عزت کریں میں آپ کی عزت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ اپنی ویلیو کو پہچھا لیں اور دوسرا پیغام ہے میرا بلوچستان سے میری بہنیں ہیں میری بیٹییں میری مائیں ہیں مجھے بہت پنٹینشل دکھائی دیتا ہے انہیں تو آپ ان کی مدد کریں وہ پچھلی ساری چیزیں چھوڑ دیں ادارے بھی چھوڑ دیں اور میری جو بہنیں بھائی بلوچی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں وہ پچھلے بھلا دیں آپ اب ملنے کے دن ہیں ٹھیک ہے اور بھائیوں کی طرح ملیں اور جو ان کے مسنگ پرسن ہیں ان کو چھوڑیں اور یہ تنقید جو ہے اداروں کے اوپر ہمیں بھی بند کرنی چاہیے کیونکہ اب ہم دوبارہ ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں اس میں پچھلی چیزیں آپ چھوڑ دیں وہ غلطی ہیں بہت ہوئی ہیں لیکن کچھ کرائی گئی ہیں کچھ مجبور کرنی پڑی ہیں میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اب ایک دوسرے کو اوپر الزام لگا لگا کے نا ہم اپنا الزام جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگنورنس میں ہم سبھی تھے ٹھیک ہے تو اس میں میں بھی تھا کتھیں دیو تو میں مین کے بھٹتا رہا خود بھٹتا رہا کبھی کس کبھی کدھر کبھی کدھر بھی اگریسی بھی بہت زیادہ ہوا ایونکہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں اپنے مین کے شہید ہونا ہے میں نے میں نے صاف کہا اپنے والد سے کہ ابا جان میں مین کے جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور شہید ہونا چاہتا ہوں ابا نے کہا ٹھیک ہے اب میں تھوڑا پریشان ہوا کہ پوچھا نہیں میرے والد نے بیٹھا کوئی پریشانی ہے یا کیا وجہ ہے کہ میں اچانک بات کی ہے ایسے تو یہ بات میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی کی تو وہ جانتا تھا تھوڑا نا یہ سارا تو وہ میرے ساتھ نراض ہوا میں اس کے ساتھ اٹھا میں بڑے سختی سے پیش آیا کہ تم ایسے ہوتھے کون لیکن پھر آج ساتھ مجھے پتا چلا کہ جو پہلے ہمیں اپنے گھر صاف کرنے چاہیے اپنے گھر صاف کرنے چاہیے اپنے ایریے صاف کرنے چاہیے پھر ہم کسی دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنی جو قوم ہے اپنی جو امت ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے دونوں طریقے سے اور مدرسوں میں احتمام کریں جدید علوم کا بھی اور مذہبی علوم کا بھی پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں کن کے ساتھ جو نیو جنریشن ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے عالم بھائیوں کے کہ آپ بچوں کو اور کوئی ایسے پڑے لکھے نوجوان جو اس چیز کا دونوں علم رکھتے ہیں ان کو پیار محبت سے محجدوں میں لائیں ان کے ساتھ کچھ سپیچز کروائیں بچوں کی تاکہ وہ علم کا ایک شوق جا کے جو سب سے بڑے علم کا خزانہ تو قرآن ہے پہلے مجھر حیمان آباد میں ماشاءاللہ بہت اچھے کاریسات تھے وہ اچھے وہ پڑھاتے ہیں اب وہ نہیں آتے ایسا احتمام ایسے کرنا چاہیے بند نہیں کرنا چاہیے اور عزت دینی چاہیے ہمیں اصلاحوں کو اللہ حافظ مجھے